السلام علیکم دیر سوئنس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں نیکس دا ایک چیز بتاتی چلوں جو لاسٹ ویڈیو دیکچر میں میں آپ کو نہیں بتا سکی تھی جو بوائلز لا ہے روبرٹ بوائلز نے لیا تھا پریزنٹ کیا تھا ان کی طرف سے پریزنٹ کیا گیا تھا سکسٹین سکسٹی ٹو میں جبکہ جو چالز لا ہے وہ جیکس چالز نے لیا ہے اور یہ پریزنٹ کیا گیا ہے سیونٹین ایٹی میں یہ ریٹس آپ نے یاد رکھنا ہے کیوں بھی یہ ایم سی کریس کے لیے بہت اپورٹن ہوتی اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو لاسٹ ہیں کہ یہ کب اور کس نے پریزنٹ کیا تھے ٹھیک ہے now moving towards R2D's laws which is RASLA بالکل last time کی ذرا آج بھی ہمیں ایک ایک ایسامپل لیں گے imagine that you put a balloon filled with gas and liquid nitrogen what is happening to the temperature of the gas in the balloon what will happen to the volume of a balloon ٹھیک ہے آپ نے چیکھ یہ کرنا ہے simply میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ Charles لا جو ہے وہ relationship بتاتا ہے temperature of volume کا ٹھیک ہے اس سے پچھلا جو law تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ pressure of volume کا relationship بتایا تھا روبرٹ بوئیٹس نے ٹھیک ہے جو کہ inverse relationship تھا ایک چیز اگر زیادہ ہوگی تو دوسری کام ہوگی بٹ جو ہمارا آج کا law ہے according to Charles جو آج کا law انہوں نے جو present کیا ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ volume اور temperature کا direct relationship ہوتا ہے ٹھیک ہے simply اگر ہم بات کریں relationship of volume اور temperature کی تو according to him temperature is directly related to the volume of any gas یا any substance یا کوئی بھی کے molecule سے ان کے ساتھ direct relationship ہوتا ہے temperature کا لیکن یاد رکھے گا کہ pressure constant ہونا چاہے یہ pressure کو ہم چیز نہیں کر رہے ٹھیک ہے according to Charles لا pressure وہ ہمیشہ constant رہے گا اور اگر constant pressure پہ اگر ہم temperature اور volume کا کمپیریزن کریں تو یہ دونوں آپس میں direct relationship رکھتے ہیں ٹھیک ہے اگر pressure کسی بھی چیز کا temperature زیادہ ہوگا تو اس کا volume بھی زیادہ ہوگا اور اگر کسی بھی چیز کا temperature کم ہوگا تو اس کا volume بھی کم ہوگا ٹھیک ہے کم ہوگا کم ہوگا ٹھیک ہے ڈیریکٹ ریلیشنشی پہ تو یاد رکھیے گا pressure اور mass change نہیں ہو رہا وہ کنسٹ رہے گا اور گراف پہ آپ کو یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ گراف چوہے وہ کیا شو کر رہا ہے یہاں پہ شو کر رہا ہے کہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہے کہ یہاں پہ وولیم زیادہ ہو رہا ہے تو آٹومیٹکلی بھی زیادہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو میں اسے 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 کہ یہاں پہ شو کیا جا رہا ہے کہ وولیم یہاں پہ انکریز کر رہا ہے اور temperature left to right ٹھیک ہے top to bottom volume انکریز کر رہا ہے left to right انکریز کر رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ شو کر رہا ہے کہ جیسے جیسے وولیم انکریز کرے گا تو تیمپیچر رہے گا تو وولیم اکریز کرے گا تمپیچر رہے گا تیمپیچری رہے گا اسی to ایک سکتہ رہے ہیں دعائی آپ کے پاس ایک کنٹینر ہے جس میں آپ کے پاس کوئی بھی لیکوڈیٹ پڑا ہے مجھے گیس کی بات کرو تو سیم کیسے ہوتا ہے جائے گیسے آپ کے پاس لیکوڈ اس گیس ہم یہ گیس دیگیوکی کی گیس کی ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ کسی بھی کنٹینر میں گیس ہے جس کو پہلے ہم نے کم ہیٹ دی ہے ٹھیک ہے یہاں سمجھ لیں کہ ہم نے اس کو سٹارٹ میں کوئی بھی ہیٹ نہیں دی تو اس کا وولیم کیا تھا اس کا وولیم کام تھا ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی آپ اس گیس کو ہیٹ کریں گے ہیٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے اندر کے جو مولی کیوز ہیں ان کی انٹرنل جو کینیٹک انرجی ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یاد رکھے گا کوئ جس کی بھی گیس پارٹیکل جب ہیٹ ابزورپ کرتے ہیں تو ہیٹ ابزورپ کرتے ہیں ان کی انٹرنل انرجی ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہاپس نے کوالائٹ کرنے لگ جاتے ہیں جب وہ کوالائٹ کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے ڈیسٹنس پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے ہی ہاں دیسٹنس پہ جائیں گے تو وہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے اس کی وجہ سے وولیم زیادہ ہو جائے گا تو یہ کیا ہے چاہدہ ہے کہ ہم نے ہیٹ کم دی بھی تھی تو voting بھی کم تھا جو کہ تیسیل ایسیل تیمیرچر تھا وہ وہ کام تھا تو jemand اللlak وتیمیریچور یقین جو فائینل تیمیریچور تیمیریچور یا جو ٹی 2 ہیں جس کوjonل تیمیریچور کا نام دیئے جو کہ ہم نے زیادہ کیا ہے انگریز کے انگریز تو تیمیریچور انگریز کنے сторонی اور انگریریٹیس کنے سے انٹرنال کائنیٹی کی ناری press زیادہ ہوتا ہے اور انٹرنال کائنیٹیجی کے انگریز ہوتے ہی والیم بھی کیا ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو as a result ہمیں پتہ چل گیا کہ volume کا temperature کے ساتھ direct relationship ہے اگر temperature زیادہ ہوگا تو اس gas اس gas کا volume بھی زیادہ ہوگا ٹھیک ہے اور کسی بھی gas molecules کے یا کوئی بھی container جہاں پہ gas پریزنٹ ہے اس کا temperature کم ہے تو volume بھی کم ہوگا ٹھیک ہے mathematical form کو زبا سا میں آپ کو یہاں پہ explain کر دیتی ہوں کہ جو چالزہ کی statement تھی کہ volume is directly proportioned to temperature اس کو ہم mathematical form میں کس طرح سے لکھتے ہیں ٹھیک ہے mathematically اگر یہ equation دیکھے تو یہ جاتی ہے v is directly proportioned to t ٹھیک ہے last time کی ذرا جیسے ہم نے وائل صداع میں کیا تھا proportionality کے سائن کو ہم change کریں گے equality کے سائن میں تو یہ ہو جائے گا v equals to kt جسے ہم کیا کہتے ہیں charles constant p کہتے ہیں ٹھیک ہے یا simply ہم یہ کہنے کہ constant of proportionality ہے ٹھیک ہے اب ہم نے k کو separate کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا بھی divided by t equals to k ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی equation 1 یہ ہمارے پاس کیا ہے equation 1 ہے اور اس میں ہم یہ لے لیتے ہیں for example جیسے ہم نے پچھلے example کو ہی لیا تھا initial volume اور initial temperature تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ this is v1 and this is t1 ٹھیک ہے constant pressure پہ v1 اور t1 کا relationship یہاں پہ show کر دیا کیا ہے second equation اگر لیں گے final temperature اور volume یہ کرنے کے لیے تو وہ بھی as it is ہمارے پاس آ جائے گی v2 divided by t2 equals to k اور یہاں دیکھئے گا دونوں equations میں آپ کے پاس constants رہے ہیں ہم اس سب کی وجہ سے ہم کیا کر سکتے ہیں equation کو combine بھی کر سکتے ہیں تو ایزا result یہ کیا ہوگا combine equation 1 and 2 تو یہاں پہ بس result آ جائے گا v1 divided by t1 equals to v2 divided by t2 ٹھیک ہے hopefully آپ کو یہ سمجھ آگے ہوگی relationship of volume اور temperature کہ volume اور temperature کا direct relationship ہے اور جب ہم نے proportionality کا سن کو ہٹایا تو یہ ہو گیا v equals to constant k ٹھیک ہے اور جب ہم نے k کو separate کیا تو یہ آگیا k equals to v1 divided by t1 اور for change in volume obviously volume change ہوگا temperature change ہونے کی وجہ سے تو equation بھی change ہوگی تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس initial volume کے لئے اور initial temperature کے لئے k equals to v1 divided by t1 اور final کے لئے v2 divided by t2 اور جب ہم دونوں equations کو combine کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا v1 divided by t1 equals to v2 divided by t2 ٹھیک ہے charge-la leads to the metameric expression assuming pressure remains constant یاد رکھے گا جیسے وائل سلام میں temperature constant تھا اسی رہے سے charge-la leads to the pressure constant ہے pressure میں کوئی بھی change ہم نہیں کر رہے تو final equation آپ کے پاس یہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے نماریکل نے ہمارے پاس اس کی اگزامپل کے طور پہ جیسے ہم نے وائل سلام میں ایک نماریکل سالف کیا تھا یہاں پہ ہمارے پاس ایک نماریکل بہت سمپل سا نماریکل میں نے رکھا ہے 200 ml of air at 200 kelvin temperature دیکھیں unit اگر آپ کو پتا ہے تو آپ فرق بتا دیں گے کہ volume کیا ہے اور temperature کیا ہے ٹھیک ہے تو 200 ml ml کیا شو کرتا ہے ملی لیٹر کو شو کرتا ہے جو کہ volume کے لیے ہوتا ہے of air at 20 kelvin is heated to 40 kelvin یعنی کہ اب یہاں پہ یہ شو کیا گیا ہے کہ 200 ml کسی بھی air کا volume تھا وہ initial volume ہوگا ٹھیک ہے اور اس کا temperature initial temperature تھا 20 k kelvin اور وہاں سے وہ چینج ہوا اس کا temperature چینج کیا گیا 20 k سے 40 k تو initial temperature ہوگا 20 k اور final temperature ہوگا 40 k what is its new volume اس کا مطاب یہ کہ آپ نے find کیا کرنا ہے v2 فائد کرنا اسی طرح سے آپ اقویشن لیں گے کونسی والی کویشن جو ہمارے پاس ہم نے ابھی کیلکولیٹ کی تھی جو اقویشن آئی تھی ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پہ سالف کر دکھا دیتی ہوں کہ ہمارے پاس اقویشن آئی تھی v1 divided by t1 equals to v2 divided by t2 ٹھیک ہے ہمارے پاس اقویشن یہ آئی تھی لیکن اب ہم نے کرنا کیا ہے اوویسی ہم نے اس کو arrange کرنا ہے تو ہمارے پاس by arranging یہ اس طرح سے ہو جائے گی v1 t2 equals to v1 t2 equals to v2 t1 ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے کیا فائند کرنا ہے v2 فائند کرنا ہے تو آپ کیا پٹ کریں گے v1 t1 اور t2 کی ویڈیو پٹ کریں گے اور ایسا ریزلٹ آپ کے پاس کیا جائے گا ایسا ریزلٹ آپ کے پاس جو چھوڑ دیا میں نے ایچ wall is inflated to a volume of 25 liter of air at 15 degree during the afternoon the volume increases by 1 liter what is the new temperature outside آپ نے خود solve کرنا ہے اگر کوئی confusion ہو تو آپ مجھ سے پوچ سکتے ہیں thank سکتے 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 سکتے